اسلام علیکم دوستو آپ کا راجگل فنیو جو میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی تین بڑی خبریں جو ہیں وہ آپ دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت کے اندر رہتے ہیں اور کوئیت کے حالات سے باقابر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سرور سے لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سیر جرور کریں جو بھی دوستو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان سبھی کا بہت بہت سکریہ اور آپ دوستو کے ایک سوال بہت زیادہ ملا ہے کیا آہوٹ پاس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اس حوالے سے کچھ بتائیے دوستو آپ کو تجھلیں اس حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن نہیں مل لہی ہے کہ آہوٹ پاس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے جیسے اس حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن یا کوئی بھی جانکاری ملے گی تو انساء اللہ ہم آپ دوستو کے ساتھ سیر جرور کریں گے دوستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ کوئیت میں خوئے ہویا ی یا ڈیمیج ڈرائیوئن لیسنسوں کی آل لائن جاری کرنے کی پروسج اتوار کو شروع ہو جائے گی یعنی کی کھو جاتا ہے جو ڈرائیوئن لیسنس یا ڈیمیج ایسے لیسنسوں کو آل لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا جو پروسج ہے وہ اتوار سے شروع ہو جائے گا سیکرٹی جرائے نے اس کا اعلان کر دیا ہے یا کہتے ہوئے کہ ڈرائیوئن لیسنسوں کو آل لائن رینیوئل کرنے کے وزارتے داخلہ کے فیصلے سے جو آفیس یعنی جہاں پر ڈرائیوئن لیسنس رینیوئل کیے جاتے تھے وہاں پر کافی زیادہ سہولتیں ملی ہیں وہاں پر جو بھیڑ ہے وہ کم ہوئی ہے اور ساتھ میں بچھلے دو مہینوں میں اکتیس ہزار آٹھ سو چوراسی ڈرائیوئن لیسنس کو رینیوئل کیا جا چکا ہے جو کی آفیسوں سے اور آن لائن جو لوگ ڈرائیوئن لیسنس رینیوئل کیے ہیں دوستو علی خبر یہ ہے کہ کوئیت کی کسٹم ڈیوٹی اہلکاروں نے تحقیقات میں ایک نامعلوم پاکستانی کو پچاسی ہزار نساور گولیاں اور آٹھ سو گرام ڈرکسوں کو ایک اسپائر ٹائر کے اندر چھپا کر سمگلنگ کرنے کی کوشش کرنے کے لیے گرابتار کیا ہے الامبہ ریپورٹ کے مطابق وہ ایراک سے آ رہا تھا اور عبدالی کسٹم ڈیوٹی اہلکاروں نے اسے پکڑا ہے دوستو علی خبر یہ ہے کہ کوئیت اجارتے داخلہ نے ایک نامعلوم منگلہ دیسی کو گرابتار کرنے کا اعلان کیا ہے جو مبینہ طور پر جنرل ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے ایک ہائی ادھکاری کی اور سے کام کر رہا تھا اور گئر ملکیوں کو پیسے کے بدلے میں ڈرائیوئن ٹیسٹ پاس کرنے میں مدد کر رہا تھا الرائی ریپورٹ کے مطابق سکوٹی جرائے نے بتایا گرابتاری تب ہوئی جب ایک نامعلوم مصری نے ڈرائیوئن ٹیسٹ پاس کرنے میں مدد کرنے کے لیے بنگلہ دیسی کو پیسے کی ادائیگی کی لیکن اس کی بری قسمت کی وجہ سے وہ نہیں چلا نتیجہ اس نے ڈرائیوئن ٹیسٹ سنٹر کے باہر بنگلہ دیسی کے ساتھ لڑائی کر لی لڑائی کے بعد دونوں کو پولیس گرابتار کر لیا اور پوشت آج کے دوران بنگلہ دیسی نے ایکسپ کیا کہ اس نے مصری سہری سے ٹیسٹ پاس کرنے میں مدد کرنے کے لیے پیسے لیے تھے اور جب اس کی پوری تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ بنگلہ دیسی سخت گھر ملکیوں سے پیسے لے کر انہیں ٹیسٹ پاس کروا رہا تھا جس کے بعد اسے کاروائی کرتے ہوئے سلاکوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے تو یہ تھی دوستو کوئیت کی تین بڑی خبریں جو آپ دوستو کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور سیر جرور کریں چلنے پر نئے ہوں تو چننے کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کیکنگ کو جرور پرس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نئو ویڈیو ڈالوں اس کنوڈ پسند آپ دوستو کو ملتے رہے گا چلے دوستو پر ملتے ہیں نیسٹو ویڈیو میں نیسٹو پک کے ساتھ جب تر رکھیں اپنا خیالوں کے خدا حافظ